اوزا باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین سید الوسیجین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمت اللہ العالمین رسول السقلین امام الحرمین صاحب قعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربائیں جددل حسن والحسین مولانا و مولا السقلین عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمحمد و البتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتلتہم و مندل فضائلہم و مسائبہم و طہارتہم و جلالتہم و شجاعتہم و عظمتہم و ولایتہم و اتشہم ادمین من لیلنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِ حِلْمِ قَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ حِلْحَكِيمِ وَالْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ صلوات بھیتے محمد ایک اور صلوات بھیتے ہیں باتی مختصر سے رائع قرآن مجید کی جو ہمارے فرقے میں بچے بچے کو یاد ہے اور سب جانتے ہیں کہ رائع قریمہ ہے کہ جس کے پہنے کا حکم وقت مصیبت ہے اور اللہ نے اسی شان سے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ قرآن مجید میں قرآن دعالی مرشاد فرما رہا ہے کہ میرے رسول اے میرے حبید ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو وقت مصیبت کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ دیکھئے بہت سی چیزیں ہیں دین میں اور مذہب میں کہ مثال کا طور پر اگر کوئی خیلیت پوچھے تو کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ کھانا کھانے بیٹھو تو کہو بسم اللہ کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو سبحان اللہ کوئی نعمت مل جائے تو کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ اور جب کوئی مصیبت کی خبر سنو تو کہو اِنَّا لِلَّهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو وقت مصیبت پڑھی جاتی ہے اور اکثر اور پیشتر آپ حضرات نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ذاکرین اور علماء اور خطباء جب چند ملٹ کے مسائب پہنہ ہوتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کیا کرتے ہیں اور مثال کا طور پر اور شب آشور اگر نے مجلس پہنہ ہے اور چند ملٹ کے مسائب پہنہ ہیں تو وہ اپنے گفتو کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کرتے ہیں اور یہ مسیبت ہی کے وقت پر پڑھی جاتی ہے اور آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے یہ آیت پہ دیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَزَاجُونَ تو وہ فوراً تڑب کے پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے یہ فوراً آدمی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خیریت نہیں ہوتی ہے تب ہی یہ آیت پڑھی آتی ہے اور ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹے ہوئے ہیں میں ایک جنلہ آپ کے سامنے اذکر دوں کہ اس آیت کی وقت مصیبت اتنی تلاوت کی گئی ہے کہ لوگ اسے مصیبت ہی کی آیت سمجھنے لگیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس آیت کا پڑھا جاتا ہے تو سوائے مصائب کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ مصیبت والی آیت ہے اور عام طور سے اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہے تو یہ اللہ کا کلام اور ہے یہ قرآن کی آیت اور جب قرآن کی آیت ہے تو وہ قرآن کی آیت ہی کیا ہے کہ جس میں فضائل علی نہ نظر آئے ایک سلوات پڑھیں محمد لہذا آج میں نے آپ کے سامنے برحال مجلس ہے اور مجلس میں ساہ کریمہ کو کلاوت کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ پانچ دس منٹ میں اتر آئیں گے ایک سلوات پڑھیں محمد ایک اور سلوات بھیجیں محمد وآل ایک اور سلوات ہے اب اتر آئے کریمہ میں خدا وآل ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول انہیں بشارت دے دیجئے ایک ایک اور طلب ہے بخالی ماشاءاللہ آل محمد کے چاہنے والوں کا مجمع ہے اور مولائی حضرات کا مجمع ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دو تین بار اگر میں خالی ترجمہ کر دوں تو آپ حضرات کے احضان حالی وہاں تک پہنچ جائیں گے جو میں احس کرنا چاہتا ہوں دنیا کہہ رہا ہے بھائی کبھی اس رخ سے سلوات کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ انہیں بشارت دے دیجئے جو وقت مصیبت کہتے ہیں کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ جو وقت مصیبت کہتے ہیں دیکھے کہتے ہیں پوری طور جو سنیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ انہ اللہ رجrados جو وقت مصیبت کہتے ہیں کہیں گے نہیں نہیں تع旨ے وہ جو فرما رہے ہیں کہیں گے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اس آئی کریمہ سے سافظاہر ہے پوری طور جو سنیے کہ سافظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے کہتے ہیں یعنی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہنے والے اور ہیں اور پہلے سے کہنے والے اور ہیں اللہ جو بشارت دے رہا ہے وہ انہیں بشارت دے رہا ہے جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے کہتے ہیں لیکن پہلے سے کہتے ہیں پوری طور جو سنیے گا انہیں بشارت دے دیجھے جو وقت مصیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انہا لالہ و انہا الہ راجعون اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہا لالہ و انہا الہ راجعون یہ جو لفظیں ہیں پوری طور جو سنیے گا یہ جو لفظیں ہیں یہ اللہ کی لفظیں نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے کہتے ہیں اور ان کا کہا ہوا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس لا شریک نے اپنے لا شریک کلام میں اسے شریک کر کے لا شریک بنا دیا ایک صلاحات بھیج دیں محمد وآلہ یہ غور طلب ہے یہی تو مقصد ہے نا کہ جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انہا لالہ وانہا الہ راجعون اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کہتے ہیں اور یہ انہا لالہ وانہا الہ راجعون یہ اللہ کے جملے نہیں ہیں اللہ کی لفظیں نہیں ہیں بلکہ کسی اور کی لفظیں ہیں دیکھیں کسی اور کی لفظیں ہیں اب اس کی لفظوں کو اللہ نے اپنے کلام میں شامل کیا دیکھیں اپنے کلام میں شامل کیا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کس نے کہا بھائی کس نے کہا کہ جو اللہ نے یہ کہا کہ انہا لالہ وانہا الہ راجعون جو کہتے ہیں تو اب وہ کون ہیں جو پہلے سے کہتے ہیں بھئی وہ کون ہیں کہ جو پہلے سے کہتے ہیں ہم نے جب تفسیروں کو دیکھا تو ہمیں دو طرح کی تفسیریں نظر آئیں ایک وہ تفسیر ہے جو ہمارے یہاں ایشیوں میں ہے اور دوسری وہ تفسیر ہے جو سنیوں میں ہے سنی حضرات نے ساہ کریمہ کی تفسیر کی بھائی دائی تھی باتیں مفصل وہاں بھی ہیں مفصل یہاں بھی ہیں دولوں میں ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ ملا کہ ہمارے آئے کہا گیا کہ جب جناب حمزہ کی خبر شہادت سنی پوری طور جو سنیے کہا نہیں جب ہمارے آئے دیکھا گیا تو ہمارے آئے یہ ملا کہ جناب جعفر تیار کی جب خبر شہادت سنی مولا علی نے تو مولا علی نے خبر شہادت سن کے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ لیکن جب جناب جعفر تیار کی خبر شہادت سنی تب کہا گیا اور جب ہم نے سنی حضرات کی تفسیریں دیکھی تو انہی نے یہ دیکھا اور انہی نے یہ بیان کیا کہ جب جناب حمزہ کی خبر شہادت مولا علی تک پہنچی تب مولا علی نے فرمایا اب میں نے ایک بالکل سامنے کا نتیجہ نکالا اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب جناب جعفر تیار کی خبر شہادت سنی تب فرمایا اور ان کے آئے یہ ہے کہ جب جناب حمزہ کی خبر شہادت سنی تب مولا علی نے فرمایا لیکن اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ فرمایا ہے سب سے پہلے مولا علی نے نہیں تو جو فرمایا آپ نے دیکھے فرمایا ہے مولا علی نے اب چاہے جعفر تیار کی خبر شہادت سن کے کہا ہو یا مولا علی کی خبر شہادت یا یہ کہ جناب حمزہ کی خبر شہادت سن کے کہا ہو لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور رس کر دوں کہ اس میں ہمیں تو کوئی اختلافی نہیں ہے اس لیے کہ جعفر تیار بھی ہمارے ہیں اور جناب حمزہ بھی ہمارے ہیں ایک سلوات بہے محمد وآلہ بہت پر دونوں اور ان سے بھی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے تو چاہے ان کی خبر شہادت پر کہا ہو یا ان کی خبر شہادت پر کہا ہو لیکن فرمایا ہے مولا علی نے کہ یہ پہلے فرمایا ہے مولا علی نے اب جب مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا انہا لیلہ وانہا الہ راجعون تو اللہ کو یہ لفظیں اتنی پسند آئیں کہ اس نے اسے اپنے کلام میں شمار کیا لیکن اپنے کلام میں رکھا اب قرآن کی آیت بن کے نازل ہوئی لیکن قرآن کی آیت بن کے نازل ہوئی تو قرآن کی آیت کیسے نازل ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو جو کچھ اللہ کہتا ہے وہ جبریل آ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا نہیں توجہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ کہا اور جب جبریل آ کے کہتے ہیں تب رسول اللہ امت کو سناتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا جبریل نے ہم سے بتایا لیکن جبریل نے ہم سے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کہتا ہے پھر جبریل کہتے ہیں پھر نبی کہتے ہیں نہیں توجہ فرمایے آپ نے بھئی پھر جبریل کہتے ہیں تو آپ اللہ نے ان لفظوں کو اپنا کلام بنایا لیکن یہ بات واضح ہو گئی اس سے آگے میرے پاس لفظیں نہیں ہیں اس لیے کہ علی نے جو کچھ کہا وحی اللہ نے کہا یہ وحی اللہ نے کہا اب میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں دیکھئے قرآن کی آیات سے عرض کر رہا ہوں اس میں کسی کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے نبی کی شان یہ بیان کی قرآن نے کہ ما ینتقان الحوائن ہوا اللہ وحجن جوہا میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہو جائے وحی نہ نازل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کچھ کہتا ہے تب نبی کہتے ہیں پہلے وہ کہتا ہے پھر نبی کہتے ہیں لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے علی کہتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ پہلے علی نے کہا پھر اللہ نے کہا تیکھ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اللہ کا کہا ہوا جو کہتے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کا کہا ہوا اللہ کہتے اسے آلی کہتے ہیں ایک سلوات بجتے ہیں محمد وآلہ ایک اور باواز بلن سلوات بجتے ہیں محمد وآلہ اب یہ بات جو قرآن کی آیت ہے قرآن یہی کیا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دی تو اب دو طرح کے لوگ ہیں ایک قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے سے کہتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس آیت کے مزدع وہ ہیں جو پہلے سے کہتے ہیں لیکن وہ ہیں جو پہلے سے کہتے ہیں ساری دنیا قرآن نازل ہونے کے بعد عمل کرتی ہے لیکن آل محمد وہ ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے عمل کرتے ہیں لیکن پہلے سے عمل کرتے ہیں مزدعق وہ ہیں جو پہلے سے عمل کرتے ہیں جو بعد میں عمل کریں گے وہ اس آیت کے یا سورے کے مزدعق نہیں ہو سکتے لیکن وہ مزدعق نہیں ہو سکتے آپ ہر جگہ دیکھئے تو پہلے آل محمد نے عمل کیا ہے پھر آیتیں نازل ہونے پہلے چادر میں جمع ہوئے تباہی تتھیب نازل ہوئے لیکن پہلے چادر میں جمع ہوئے تباہی تتھیب نازل ہوئے پہلے انگوٹھی تھی زکاعت میں عالم رکو میں تباہی ولایت نازل ہوئے پہلے یتیموں بسکینوں اثیروں کو کھانا کھلایا تب سورہ تہر نازل ہوا لیکن تب سورہ تہر نازل ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ دہر کبھی مزدعق وہ ہوگا کہ جو پہلے کھانا کھلائے بعد میں سورہ نازل بعد میں کھانا کھلانے والا مزدعق نہیں ہوتا ہے ایک سلوات وہیں محمد اور پہلے والے اور ہیں اب نبی نے چاہتا مولا علی نے چاہتا فرمایا یہ قرآن بن گیا یقیقی قرآن بن گیا قرآن کی شان کیا ہے قرآن کی کیفیت کیا ہے قرآن کا انداز کیا ہے تو کہا قرآن خود موجودہ ہے یہ چھوٹی روڑی باتیں ہیں اور بہت آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ جہالت کے زمانہ تھا لیکن ساتھ ساتھ شاعری وروج پہ تھی کلمہ فل بھی ہونا ہے بھی ہم سے پہلے بھی اچھکا تھے شاعران نے آپ کے سامنے کلام سنایا آپ اس سے محسوس ہوئے وہ بھی دور تھا شاعری کا لوگ قصیدہ کہتے تھے اور قصیدہ کہہ کے لاکھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے یہ سنی بات ہے جو ارس کر رہا ہوں بس یہ جملہ مجھا ارس کرنا ہے کہ دست کا دیتے تھے رسول اللہ کے سامنے یہ بات آئی کہ لوگ اپنا قصیدہ لاکھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے ہیں اور ایک دن سا آتے ہیں جس کا سب سے بہتر ہوتا ہے وہ لٹکا رہ جاتا ہے اور باقی سب کے سب اپنا قصیدہ خود ہی اتار لیتے ہیں رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے سورہ کوسر لکھا اور لکھ کے لاکھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا لیکن سنا ہوا ہے آپ کا پوری توجہ اور دنیا کا سورہ کوسر لکھا اور لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا سب آئے سب نے اپنا اپنا قصیدہ اتار لیا سورہ کوسر لے گیا لیکن سورہ کوسر رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کے کوسر کا جواب نہیں لاسکے سم ملکے کوسر کا جواب نہیں لاسکے تو ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ساری کائنات ملکے سورہ کوسر کا جواب نہ لاسکی تو ساقی حوز کوسر کا جواب کیا لائی اور سب نے لاکر اپنے کلام کو ہٹا لیا اور ایک جملہ بس اسی کے اوپر آپ کے زیادہ بس ایک جملہ لکھا ما حازہ کلام البشر پوری توجہ سنیے گا یہی جملہ ہے تاریخ غلط نہیں کہہ رہا ما حازہ کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا پوری توجہ سنیے گا لہٰذا سارے جتنے بھی اپنے آپ کو بشر سمجھتے تھے انہیں نے سب اپنے کلام ہٹا لیے اور غیر بشر کا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا رہا قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے سامنے بشر کا کلام ٹھہر نہیں سکتا نہیں توجہ فرمائے آپ نے ساتھ میں نہیں رکھا جا سکتا بشر کا کلام ساتھ میں نہیں رکھا جا سکتا اور اس بات کا اعتراف سب نے کر لیا اور کہا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ کلام عجیب و غریب ہے ما حازہ کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا اب علی نے آواز دی انہا لِللہ و انہا الہ راجعون اور اللہ نے اس جملے کو قرآن بنا کے آواز دی ما حازہ کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ایک سلوات بھیجے محمد و علیم ایک باواز بلن سلوات بھیجے محمد بشر کا کلام نہیں ہو سکتا یہ ہے قرآن عجیب مولا علی نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِللہ و انہا الہ راجعون اب اگر آپ قرآن کو خالی دیکھیں کہ قرآن کیا ہے تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو اس کا جیسا کلام بنا لاؤ پورا قرآن نہیں لاسکتے ایک سورہ لے آو ایک سورہ نہیں لاسکتے ایک آیت لے آو اکیلے نہیں لاسکتے دو چار مل کے لے آو دو چار مل کے نہیں لاسکتے ایک قبیلہ مل کے بنا لائے ایک قبیلہ نہیں لاسکتا ساری کائنات مل کے بنا لائے اور ایسی ایک آیت بنا کے لے آو کہ جو قرآن کے سامنے رکھی جا سکے کہ یہ قرآن کے سامنے رکھی جا سکے اس وقت سے لے کے اس وقت تک اور اس وقت سے لے کے قیامت تک زمانہ آجز تھا آجز ہے اور آجز رہے گا قرآن کے مقابلے میں ایک آیت ایسی نہیں بنا سکتا کہ جو قرآن کے سامنے رکھی جا سکے لیکن جو قرآن کے سامنے رکھی جا سکے لیکن کیا کہنا میرے مولا تمہارا کہ جو کچھ تم نے کہا وہ قرآن کے سامنے نہیں رکھا گیا قرآن میں رکھا گیا ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ ایک اور سلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ یہ قرآن میں رکھا گیا اب یہ قرآن کیا ہے قرآن عمل اہل بیت کا آئینہ یہ عمل کرتے جاتے تھے قرآن بنتا جاتا دیکھیں یہ عمل کرتے جاتے تھے اور قرآن بنتا جاتا تھا پہلے یہ عمل کرتے تھے پھر قرآن بنتا تھا اور جو کچھ یہ کہتے تھے وہ قرآن ہو جاتا تھا اور اگر اس کو نہیں سمجھنا ہے تو بابیوں سمجھ لیں کہ یہ تو برابر آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے رسول اللہ بھی خانہ کعبہ میں پہنچے اور علی کو اپنی آغوش میں لیا اور جب علی کو آغوش میں لیا تو حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ سناو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں یا علی سناو علی نے کبھی توریت سنائی علی نے کبھی زبور سنائی علی نے کبھی انجیل سنائی اور پھر علی نے قرآن سنایا دیکھیں علی نے قرآن سنایا اسے بڑے پڑوں نے لکھا کہ علی نے آسمانی سعیفوں کی تلاوت کی دیکھیں سعیفوں کی تلاوت کی لکھ کے سب کنارے ہو گئے میں نے ایک سوال پوچھا تورایت سنائی علی نے کہاں سنائی کیسے سمجھ میں آئی مجھے توجہ حرمان ہے کیسے سمجھ میں آیا کہ یہ جو علی پڑھ رہے ہیں یہ تورایت ہے کیسے سمجھ میں آیا کہ یہ ضبور ہے کیسے سمجھ گئے آپ کہ یہ انجیل ہے کہنے کے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے یہ آیت پہلے سے نازل ہو چکی تھی قرآن کی عطمانی صحیفے تھے اور ہم دیکھے ہوئے تھے ہم سنے ہوئے تھے ہم پڑھے ہوئے تھے لہٰذا جب پہا گیا تو ہماری سمجھ میں آ گیا یہ تورایت ہے یہ ضبور ہے یہ انجیل ہے بات ہماری بھی سمجھ میں آ گئی یہ ساری کتابیں کیونکہ آپ کے سامنے تھیں لہذا آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تورایت ہے یہ زبور ہے انجیل ہے قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا تو مجھeminہ جب نازل ہی نہیں ہوا تھا تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ علی نے جو پہا یہی قرآن یہ غور طلب ہے کہ آپ کی کیسے سمجھ میں آیا کہ علی جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے تو یہاں پر لوگوں نے لکھا کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن ہے کیونکہ قرآن ابھی نازلی نہیں ہوا تھا ہم نے تو بس یہ دیکھا کہ علی نے پوری توجہ سنیے گا علی نے آغوش رسالت میں کچھ کہا اور جب علی نے کچھ کہا تو نبی نے کہا کہ یہی قرآن ہے کہ نبی نے کہا کہ یہی قرآن ہے تو بھئیہ قرآن کی کیا ڈیفنیشن سامنے آئی کہ جب علی آغوش رسالت میں کچھ کہتے ہیں تو نبی کہتے ہیں یہی قرآن لیکن نبی کہتے ہیں یہی قرآن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کہتے جاتے تھے اور قرآن بنتا جاتا تھا لیکن قرآن بنتا جاتا تھا علی کہتے جاتے تھے علی کہتے جاتے تھے اور قرآن بنتا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ سچائیاں نسار علی کی زبان پر سچائیاں نسار علی کی زبان پر جو آگیا زبان پر قرآن بن گیا ایک سلوات بھیج دیں محمد اللہ ایک اور سلوات بھیج دیں محمد اللہ تو اب یہ ہے قرآن تو علی جو کہتے جاتے تھے وہ قرآن بنتا جاتا تھا نبی نے فرمایا کہ یہ ہے قرآن لیکن نبی نے فرمایا کہ یہ ہے قرآن علی کچھ کہہ رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے آگے پڑھ کے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا یہی قرآن ہے اور اس کے بعد نبی نے فرمایا آسمانی صحیفوں کی تلاوت تو ایسے کر دی کہ جیسے لانے والے انبیاء نہیں کر سکے لانے والے انبیاء بھی نہیں کر سکے یہ سب نے لکھا ہے اور قرآن تو ایسے پہدیا کہ جو پہدے کا حق تھا اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اب جیسے علی پہدے ویسے ہی قرآن پہنے کا حق ہے اب جیسے یہ پہدے ہیں ویسے ہی حق ہے اگر یہ چاہیں تو ایک رات میں خالی بسم اللہ کی تفسیر بیان کر دیں تو وہ بھی حق ہے اور اگر یہ چاہیں تو ایک رکاب سے دوسرے رکاب کے ترمیان قرآن تمام کر دیں تو یہ بھی حق ہے ایک سلوات بھائیتے ہیں محمد وآلہ وہ بھی حق ہے دیکھیں یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے زندہ بار اب غور طلب ہے دیکھیں بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے حس کرنا ہے کہ جیسے لانے والے انبیاء بھی نہیں پرسکے غلو تو نہیں ہو گیا رسول اللہ غالی تو نہیں ہو گئے تو یہ بات ارشاد فرمائی رسول اللہ نے کہ لانے والے انبیاء بھی نہیں پرسکے تو رسول اللہ پر غلو کا تو الزام نہیں لگے گا رسول اللہ پر غالی ہونے کا تو الزام نہیں لگے گا یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ نبی سے بہتر کوئی پرس دے اس لیے کہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سامنبی سے بہتر تو کوئی ہوتے ہی نہیں لیکن نبی سے بہتر تو کوئی ہوتا ہی نہیں آپ کو اور فرمائیں جس کے پاس نبوت کا درجہ ہے وہ سب سے افضل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نہیں ہے اسے آپ کم تر مانیں گے اسے آپ کم تر مانیں گے یہی تو مطلب ہوا نا کہا یہی مطلب ہوا اگر یہی مطلب ہوا تو اللہ نبی نہیں ہے اللہ رسول نہیں ہے اللہ پیغمبر نہیں ہے اب ہم اسے کیا مانیں اگر کہا صاحب اللہ کی بات نہ کیجئے ہم تو حضرت علی کی بات کر رہے ہیں علی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا علی کو اللہ نے رسول نہیں بنایا علی کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اما کیوں نہیں بنایا یہ بھی تو سمجھو بھئی کیوں نہیں بنایا اللہ کو علی کو اپنے صفات کا کیونکہ مظہر بنانا تھا لہذا اللہ نے علی کو نبی بھی نہیں بنایا رسول بھی نہیں بنایا اس نے آواز دی جو میں نہیں وہ تم نہیں میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں میں بھی نبی نہیں ہوں تم بھی نبی نہیں ہوں لیکن جو چیزیں میں نے اپنے لیے رکھی ہیں ان سب میں تم شریک میں خالق موت و حیات تم ٹھوکڑوں سے مردے چلانے والے میں سورت کو خالق کرنے والا تم اشاروں سے پلٹانے والے رزاق میں کہلاؤں گا روٹیاں تمہارے گھر سے مانگاؤں گا کہ یہ روتیاں تمہارے گھر سے مانگاؤں گا اور میراج میں محمد کو میں بلاؤں گا اور پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤں گے میں بھی مولا کہلاؤں گا تم بھی مولا کہلاؤں گے میں بھی ولی کہلاؤں گا تم بھی ولی کہلاؤں گے اور میں بھی علی کہلاؤں گا تم بھی علی کہلاؤں گا ایک سلوات بہتے ہیں محمد اللہ اب لگے ایک چھوٹی سی مثال چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے اس کر دوں مثال کے طور پر میں شاعر نہیں ہوں پوری طور جو زنیا کا مثال پر شاعر نہیں ہوں یہاں ماشاءاللہ بہتر شہرات پر آپ پر آئے ہیں ہمارے عصد صاحب بھی ہیں علی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ شاعری بھی کرتے ہیں سب کچھ ہے رضی بھائی بھی بیٹھے ہوگئے ایک شعر میں نے عصد صاحب کا پڑھا آپ نے کہا سبحان اللہ کیا کہنا ہے وہا اور اس کہا وہی شعر انہی نے پڑھا اور جب وہی شعر انہی نے پڑھا تو آپ کھڑے ہوگئے بھائی وہا وہا کیا بات میں بگڑ گیا میں نے کہا میں مولوی لیکن مولوی بہت جندی بھی جڑ جاتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ شاعری بھائی آئیے زخم سب آئیے ایک اور سلوات پڑھیں محمد وآلہ شاعری بھائی یہ بہت جلدی بگڑ جاتا ہے وہ تو بس سمجھ لیے کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ تو شاید بگڑنے کے لیے پیدائی ہوئے ہیں ہر اچھی بری بات پر بگڑا ہی رہا ہے انہیوں کا صاحب یہ کیسے یہ کیسے میں بھی بگڑ گیا میں بھی مولوی ہوں کوئی بات نہیں ہوئی وہی شہر تو میں نہیں پڑھا تھا نہ موضوع پڑھا ہوتا تھا آپ نہ تعریف کرتے میں نے بالکل سام موضوع پڑھا آپ نے تعریف تو کی مگر ویسی تعریف نہیں کی جیسے ان کے پرنے پر کی جبکہ میں تو مولوی تھا میری زیادہ تعریف ہونا چاہیے پوری توجہ سنیے گا میں بگڑ رہا ہوں اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ میرے حضرت ویسی تعریف نہیں ہوئی جیسے ان کی ہوئی اور میرے شان میں تو ایک گستاخی کی گئی یہ تو مجھے بلکل پرداشت نہیں میں تو یہاں سے بھاگا جا رہا ہوں پوری توجہ سنیے گا اب جو میں نے ہنگامہ شروع کیا تو رضی بھائی نے سمجھایا ہمارے ان کے ماموں پیٹے ہوئے ہیں انہیں نے مجھے روکا انہوں نے کہا صاحب ایسا ماملہ نہیں ہے آپ سمجھئے تو بات وہی کیا سمجھئے وہی شہر تو میں نے پڑے تھے وہی شہرین ہی نے پڑے کوئی الگ شہر نہیں پڑے وہی شہرین ہی نے پڑے وہی شہر میں نے پڑے آپ نے مجھے کم داد دی انہیں دادہ داد دی وجہ کیا ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب وجہ سیدھی سیدھی یہ ہے جنہیں آپ بگھرنے کی بات نہیں ہے یہ شہر آپ کے نہیں تھے نہیں تو وجہ فرما رہے ہیں یہ آپ کے شہر نہیں تھے ہرے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے شہر تو وہی تھے بھائی شہر تو وہی تھے تو انہوں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے شہر آپ کے نہیں تھے آپ نے پڑھے آپ کو دعات ملی وہ سب ٹھیک ہے لیکن انہی نے جب شیر پڑھے تو یہ ان کے اپنے شیر تھے تو ان کے اپنے شیر تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے شیر تو وہی تھے فطرت یہ ہے کہ جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے اس میں بگونے والی بات نہیں ہے آپ نے شیر پڑھے ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لیکن یہ کلام آپ کا نہیں تھا جس کا کلام تھا جب اس کی زبان سے سنا تو بے ساختہ ہم کھڑے ہو گئے ہم نے داد بھی دی ہم نے نعرے بھی لگا یہ سب کچھ ہوا لیکن جناب آپ نے بھی پڑھے ٹھیک ہے لیکن وہ بات نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی کہ اس لیے کہ وہ آپ کا کلام نہیں ہے جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے اب آپ سمجھے توریت ہے زبور ہے انجیل ہے ہے اللہ کا کلام لانے والا کوئی رسول اللہ کوئی نبی اللہ دیکھئے کوئی نبی اللہ کوئی روح اللہ لانے والوں میں کوئی لسان اللہ نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے دیکھئے لانے والوں میں رسول اللہ ہے نبی اللہ ہے روح اللہ ہے پوری توجہ سنیے گا روح اللہ ہے مگر کوئی لسان اللہ نہیں ہے لیکن لسان اللہ نہیں ہے نبی نے کلام اللہ کو لسان اللہ سے سنا اور جب لسان اللہ سے سنا تب فرمایا ایسے پہا جیسے لانے والے انبیاء بھی نہ پہت سکے ایک سلوات پڑھیں محمد والے ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے ایک اور سلوات اور خدا کی قسم کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی تقابلی نہیں انہیں کہا کہ صاحب آپ تو اللہ سے ملائے دے رہے ہیں ہم کیا ملائے دے رہے ہیں جب اللہ کے صفات کا مظہر ہیں لیکن یہ بہت ہی چھنڈے دل سے آپ سن لیجئے اللہ کے صفات کا مظہر ہیں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ مظہر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے وہ صفات ظاہر ہوں کہ جس کا وہ مظہر ہے اور ظاہر اسی وقت ہوں گے کہ جب اس میں وہ صفات موجود ہوں لیکن جب صفات اس میں موجود ہوں اب ظاہر جی بات ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے اور آل محمد کی شان کیا ہے ایک بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں شاید مجھے کسی نے حکم دیا ہے اس نے مرد کر رہا ہوں اللہ کہ میں خاصے میں کئی جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں لیکن بات بلکہ سامنے کی ہے اور حقیقت ہے اللہ کیا ہے اللہ اللہ کرنے والے بھی نہیں جانتے کہ اللہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام آیت اللہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک شخص نے آکے اس سے سوال کیا امام سے کہ سب کے شجرے ہوتے ہیں اللہ کا شجرہ کیا ہے امام امام ہوتا ہے اور ایک صفت سب سے بڑی امام کی یہ ہے کہ امام اسے نہیں کہتے کہ جو پوچھنے پر جواب دیتا ہے بڑی گہری بات میں نے آپ کے سامنے اس کی امام وہ ہے جو بغیر پوچھے بھی جواب دے بغیر بغیر پوچھے بھی جواب دے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ ہمارے اور آپ کے ساتھوے سرکار نے یہ بات اشارت فرمائی اور انہی نے جب صفات بیان کیے امام کے تو یہ بیان فرمایا کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو جواب دینے کے لیے جملہ سنیے کہ امام کا جملہ اسے آپ چاہے جیسے سنیں مجھے اس پہ کوئی دخل دینے کا بہت بھی حق نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے امام ہے آپ جانے امام جانے اور امام کا جملہ ہے امام ارشاد فرما رہا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو جواب دینے کے لیے سوال کبھی موتاج نہ سوال کبھی موتاج سائل سوال کرنا بھول جائے لیکن امام جواب دینا نہ بھولے لیکن امام جواب دینا نہ بھولے امام اسے کہتے ہیں یہ امام نے شان بیان کی ہے پوری طور جو سنیے کہ امام اسی کو مانا جائے گا کہ جو بغیر پوچھے جواب سائل سوال کرنا بھول جائے امام جواب دینا نہ بھولے یہ ساتھویں سرکار نے ارشاد فرمائے تو عبدالی تھی بات ہے کہ سرکار سامنے شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کا شجرہ کیا ہے امام مسکرائے اور مسکرائے کہ جن لوگوں کو اپنے شجروں کی فکر نہیں ہے انہیں اللہ کے شجرے کی بڑی فکر اور یہ سمجھتے ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے علم کا مرکز بنایا ہے اس سے آگے ایسا سوال کریں کہ وہ جواب دینے اسے آجز ہو جائے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے یہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے یہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ توحید کیا ہے ان کا سہاب قل ہو اللہ ہو آہد امام نے فرمایا یہ ہے اللہ کا شجرہ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں بغیر کچھ کہے سمجھنا آپ کا کام ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ امام نے فرمایا یہ ہے اللہ کا شجرہ نوی نے پوری توجہ سنیے کہا مثال دیا ہے تو سورہ توحید سے دی ہے اب ساری سی بات ہے یہ ہے اللہ کا شجرہ اللہ کا شجرہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اللہ کو بیان کیا گیا ہے کیا بیان کیا گیا ہے کہا گیا قل ہو اللہ ہو آہد نہیں تو جو فرما رہے ہیں قل ہو اللہ ہو آہد اللہ کو آہد ایک اور شان ہے ہم نے یہ دیکھا تلمیزی وغیرہ میں عجیب و غریب حدیث ملی اس سورے کی شکل اس سورے کے لیے بیان کی آگیا ہے کہ سورہ توحید جسے یاد ہو گیا اسے جنت کی بشارت دے دو نہیں توجہ فرمائی آپ نے جنت کی بشارت دے دو اگر اس کے دل میں سورہ توحید کی محبت بھی ہو نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توحید وہ سورہ ہے جس کی محبت جنت میں لے جائے گی جس کی محبت جنت میں لے جائے گی تو اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں سورہ توحید کی محبت ہے اسے جنت کی بشارت دے دو اسے جنت کی بشارت دے دو اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کی مثال تو سورہ توحید جیسی ہے کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی سمجھ میں سو قرآن سامد کی فضیلت تو آتی ہے اور قرآن ناتق کی فضیلت نہیں آتی ہے اے سلوات پہ محمد یہ ہے سورہ توحید قل ہو اللہ ہو آہد کہہ دیجئے کہ اللہ ہے آہد ایک بات میں آپ کے سامنے ارز کر دوں آہد اور واحد تو جملہ ہے آہد بھی ایک اور واحد بھی ہے یہ دونوں نام اسی کے لئے ہیں اسی کے لئے ہیں آہد کے معنی یہ ہے کہ ایس اس کی ذات سے تمام صفات کو خارج کر لیا جائے وہ ہے آہد بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں حالانکہ بڑی گہری اور بہت ہی گہری بحث ہے بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں آہد کے معنی یہ ہے ایسی ذات کہ جس سے سارے صفات کو الگ کر لیا جائے اور واحد کے معنی یہ ہے کہ جو صفات اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے ہیں ان صفات کا حامل اسی ذات کو سمجھا جائے اور اس کے بعد صاحب مشارق الانوار لکھتے ہیں کہ آہد کی صفت ہے واحد اور واحد کی صفت ہے وحدانیت آپ نے غور فرمایا آہد کی صفت وحدانیت نہیں ہے واحد کی صفت ہے وحدانیت اور واحد صفت ہے آہد کی پھوڑی گاڑی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ میری طرح متوجہ رہیں گے تو بہت آسانی سا آپ کے حضات کی آزان حالی تک میں بات پہنچا دوں گا آہد کون تو کہا قل ہو واللہ ہو آہد وہ ہے آہد واحد کون کہ آہد کی صفت کا نام ہے واحد اب یہ صفت کہاں ملے گی آپ کو کوئی واحد والی حدیث نظر آئی آہد کی صفت کا نام ہے نبی اور علی آہد کی صفت ہے نبی اور علی تو نبی اور علی ہیں اس کی صفت اور واحد کی صفت کا نام ہے وہدانیت نہیں توجہ فرما رہے آپ وہدانیت تو واحد کی صفت ہے اور وہدانیت کا اقرار لازمی کہا گیا نہیں توجہ فرما رہے ہیں وہدانیت آہد کی صفت کا نام نہیں ہے واحد کی صفت کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور علی کے صفات کے اقرار کا نام ہی وہدانیت ہے صلوات وعی محمد وعی محمد انہی سے ظاہر ہیں یہ اسی سے ظاہر ہیں اب اللہ کہنا قل ہو اللہ ہو آہد وہ ہے آہد نبی نے علی کو بلایا منبر پکڑا کیا کندے بہات رکھا اور اس کے بعد تمام اپنے اصحاب کو جمع کر لیا اور کہا سم میری طرف دیکھو جو محبت کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور جب سب متوجہ ہو گئے تو نبی نے بغیر کسی کی کوئی فکر کیے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے جسے عرش پر آہد کہا جاتا ہے تو اب علی وہ ہیں جنہیں وہاں آہد کہا جاتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جسے یہاں آہد کہا جاتا ہے وہ بھی آہد یہ بھی آہد اب اس پر شاید کچھ لوگ بگر جائیں دیکھیں دیکھیں غلو کر دیا دیکھیں دیکھیں بہا دیا یا تو سب کو نسحری بنا کے چھوڑیں گے یا تو آگے بختے چلے نہ رہیں حضرت علی علیہ السلام کے وضائل میں غلو کرنے لگیں ایک بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں غلو کا لفظ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بناہی سے ولی کے لیے ہے آپ بتائیں ہمیں جھوٹے کو صدیق کہا رہا ہے غلو نہیں ہے یہ جھوٹے کو صدیق کہا جا رہا ہے غلو ہے یا نہیں ہے ایک جاہل کو عالم کہا جا رہا ہے غلو ہے یا نہیں ہے مگور طلب ہے یا نہیں ہے ایک کانسٹیبل کو آپ دروغہ جی کہے دے رہے ہیں غلو ہے یا نہیں ہے ایک نارملی ٹیچر کو آپ پریسپل صاحب کہہ کے مقاتب کیے رہے ہیں یہ غلو ہے کہ یا نہیں ہے تو انہیں کہا حضرت علی کی شان میں کوئی بات نہیں ہوتی جہاں حضرت علی کی شان میں کوئی بات کہی ان کا صاحب غلو کر دیا غلو کر دیا غلو کر دیا قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں قل ہو اللہ احد اللہ احد ہے آخر میں کیا کہا گیا کفو ون احد وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں بات آپ کے احزان علی تک پہنچ گئی کہ ایسا احد کہ جس کا کوئی کفو نہیں قرآن فساحت و بلاغت کا موجودہ ہے بے مطلب بات اللہ نہیں کرتا یہ بندوں کی شان ہے اللہ کہہ رہا ہے ایسا احد ہوں کہ جس کا کوئی کفو نہیں اب جملہ سنیے گا اگر کوئی کفو والا احد نہ ہوتا تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا احد بھی ہے کہ جس کا کوئی کفو ہے اب وہ کون ہے جس کا کوئی کفو ہے تو کوئی کفو علی حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا اس حلوات بہے محمد والے لیکن آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ علی کی کفو علی فاطمہ کے کفو اور ایک بات میں آپ کے سامنے حس کر دوں واحد کا یا یوں سمجھ لیجئے کہ احد کا کفو بھی واحد نہیں ہوتا وہ بھی احد ہی ہوتا ہے جو کفو ہوگا تب ہی تو کفو ہوگا تب ہی تو برابر کا ہوگا کفو کہتے ہیں برابر والے کو تو برابر کا تب ہی ہوگا جب برابر کا ہو تو واحد اگر کہہ دیا ہے تو واحد کفو نہیں ہوگا احد کا کفو بھی احد ہی ہوگا اس کا مطلب یہ اللہ بھی آہد علی بھی آہد اور فاطمہ بھی آہد دیکھیں فاطمہ بھی آہد اب ایک جملہ بالکل علق سے آپ کے سامنے رہز کر دوں سمجھنا آپ کا کام ہے چاہے جیسے سمجھئے اللہ کے مقابلے میں تین ایسے آئے جنہیں نے خدایی کا دعویٰ کیا مگر وہ آہد علی کے مقابلے میں بھی تین آگئے مگر وہ آہد فاطمہ کے مقابلے میں بھی تین بیٹیاں بنائی گئیں مگر وہ آہد ایک سلوات وہ ہے محمد وعالمہ ایک اور سلوات پیجتے ہیں محمد وعالمہ تو اب زیر تبادے کے وہ بھی آہد اور علی بھی آہد اور اس گھرانے میں خدا کی قسم اہدیت کا سلسلہ ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہیں ہونا چاہیے فضائل آل محمد یہی ضروری ہے ایک ساب کہہ رہے تھے کہ آپ کی قوم آل محمد کی تعریف کرتی ہے مگر کام ویسے نہیں کرتی ہے تو میں نے کہا اگر آپ کو بحثی کرنے کا شوق ہے تو پھر بیٹھ جائیے آپ مجھے بتائیں کہ تعریف کس بات کی ہوتی ہے بلکل آلکھ سے منطق والی بحث جو میں آپ کے سامنے سکر رہا ہوں کہ تعریف کس بات کی ہوتی ہے آپ نے شعر سنائے میں نے تعریف کی بہت اچھے شعر سنائے میں نے بہت اچھی تعریف کی آپ نے لباس پہنا میں نے اس لباس کی تعریف کی آپ نے گفتگو کی آپ کی گفتگو کی میں نے تعریف کی آپ کے لبوالعجے کی میں نے تعریف کی پوری توجہ سنیے کہ یہ تعریف کیوں ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اس تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کا لب و لحجہ جیسا ہے ویسا ہمارا نہیں ہے آپ کی جیسی تحذیب ہے ویسی ہماری نہیں ہے آپ شعر کہہ سکتے ہیں ہم شعر نہیں کہہ سکتے ہیں تو تعریف ہمیشہ اسی بات کی ہوتی ہے کہ جو دوسرے میں ہو ہم میں نہ ہو آپ نے غور کیا اور اگر یہ کہ جو آپ کام کر رہا ہے وہی ہم بھی کیے لے رہے تو نہ آپ کی ہم تعریف کریں گے نہ آپ ہماری تعریف کریں گے آپ کہیں گے ہم نے شعر کہیں ہم نے خود شعر کہیں آپ غور کریں یہی وجہ ہے کہ شاعر شاعر کی تعریف بڑی مشکل سے کرتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والا آج زیادہ ہے نہیں شاعر اس لیے آج کہہ دے رہا ہوں کل نہیں کہوں گا یہ بات ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ نے شعر کہیں ہم نے بھی شعر کہیں ہم نے بھی شعر کہیں آپ ہماری تعریف کی جگہ تو ہم آپ کی تعریف کریں گے اس میں تعریف کی کیا بات پوچھیں توجہ جے سنیے کہا تو تعریف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب یہ کہ صاحب اگر آپ ایسے عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ آل محمد کی تعریف نہ کیجئے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ نماز بھی نہ پڑھئیے اس لیے کہ آپ اللہ والے عمل تو کریں نہیں پاتے ہیں میں اللہ والے عمل نہیں کر پاتے اور کلی ہوئی بات ہے کہ اللہ والے عمل جب نہیں کر پاتے تب ہی تو اللہ نے کہا ہے کہ اب کہو الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اب نے قول فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویسے عمل نہ کر سکو تو پھر ان کی سنا میں لگ جاؤ ان کی تعریف میں لگ جاؤ ان کی محبت میں لگ جاؤ بحمدللہ ہمارا فرقہ جانتا ہے کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں اس لئے کہ ہم انہیں اپنا جیسا نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم اپنا جیسا نہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر سو جائیں تو ربی نظر آئیں جاگے تو خدا نظر آئیں السلام بہت دے محمد وآلہ حیدی 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 خدای قزم کون کا جیسا عمل کر سکو اس لئے کہ اگر یہ سجدہ بھی کرتے ہیں تو ایسا سجدہ کہ گلے پخنجر چل جائے مگر سجدہ تمام لیکن سجدہ تمام نظر آئیتے ہیں پڑھئے مقتل پڑھئے پڑھئے علماء نے کیا کیا لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء مو پھیر پھیر کے چلے گئے جس جگہ سے انبیاء واپس ہو جاتے ہیں حسین وہاں سجدہ کرتے ہیں زہرہ کا لال کربلا میں ہلا ہلا کے مارا گیا عزیزوں حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیئے خیموں میں آگ لگ گئی گیارویں محرم کو یہ لٹا ہوا کافلہ کربلا سے چلا گیا منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا ہوا کافلہ کربلا سے کفے سے شام کے باداروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو تیہ کرتا ہوا واپس کربلا آگئے سات دن تک حسین کا ماتم ہوا اور پھر یہ کافلہ واپس مدینے جا رہا ہے آثار مدینہ نے مدار ہوئے زینب نے تڑپنا شروع کیا نانا کے مدینے ہمارے آنے کو ہرگز خبول نہ کرو بھرا ہوا گھر ساتھ اب واپس آئے ہیں تو گودیاں اجر چک شہدادیاں رو رہی ہیں جناب سید سجاد نے آگے بڑھ کے پوچھا خوبی اممہ آپ پہلے نانا کے روزے پر چلیں گی یا پہلے گھر تشریف لے چلیں گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہدادی نے کیا جواب دیا شہدادی نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمیں نانا سے کچھ کام ہمیں نانا کی خدمت میں ایک توفہ پیش کرنا ہے جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک توفہ لے کے آتا ہے لہذا ہم بھی اپنے نانا کے لئے ایک توفہ لائیں کہ پھر نانا کے روزے پر چلیں گا ابھی نہیں اس وقت لے کے چلنا جس وقت میرے بھئیہ کے گلے پچھری چلنے امام نے ایک خیمہ لگا دیا اس میں سہدانیاں اتر گئے اس کے بعد جب اصل کا وقت قریب آنے لگا تو امام نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ پھر پی اممہ چلیں اصل کا وقت قریب سہدانیوں نے سروں پر ادائے ڈالی جناب زینب نے کچھ نکال کے ابا کے دامن میں چپایا مدینہ ممنادی کر دی گئی کہ شہدادیاں نبیزادیاں نبی کے روزے پر آ رہی ہیں مرد اپنے اپنے گھروں میں مقیم ہو گئے بیبیاں اپنے اپنے گھروں سے واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی گھر سے نکل پڑھ گئے سہدانیوں نے مدینہ میں قدم رکھا روزہ رسول کی طرف یہ قافلہ بڑھا تمام مدینہ کی بیبیاں سر و سینہ پیٹ رہی تھیں یا حسین کی صدائیں بلند تھیں روزے کے اندر زینب سب کو لیے ہوئے داخل ہوئیں طربت رسول کو دیکھ کے دوڑیں تواف کیا پائیں پا کے رکھیں آواز دی نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک سوغات لاتا ہے نانا ہم بھی آپ کے لئے ایک سوغات لائیں نانا اسے قبول کر لو اور یہ کہہ کے فرمایا کہ نانا مگر وہ سوغات ہے کہ جو امت نے ہمیں دی اور یہ کہہ کے ابا کے دامن سے ایک خون بھرا ہوا کرتا نکالا اور اس کے بعد فرمایا نانا یہ وہ کرتا ہے جو امہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور وقت زباہ میرا بھئیہ پہنے ہوئے تھا اے نانا اب اس میں میرے بھئیہ کا لہو بھرا ہوا یہ کہہ کے وہ کرتا تربت پہ پھیلا دیا تربت لرزنے لگی آواز آئی بیٹا سیدے سجاد یہ کرتا ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی امام نے کرتا ہٹا لیا زینب نے اپنے آپ کو تربت پہ گرا دیا اے نانا بھرا گھر لٹ گیا اے نانا میرا بھئیہ مارا گیا و حسین و علیہ شیعہ علم اللہ عزت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سید محب حسن رزوی اور بی بی خیر النساء سیدہ افتاب حسن رزوی محبت 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 محبت